اگر ہمارے پاس two nouns آتے ہیں اور ان کے درمیان end آ جائیں تو ہم اس کے ساتھ plural form of verb لگاتے ہیں جس طرح ہم نے کہا کہ a boy and a girl are talking لیکن rule number five ہمارے پاس ہے کہ two nouns connected by end but qualified by each or every take singular verb یعنی اس سنٹنس کو اگر میں اس طرح لکھوں کہ each boy and girl dash talking اور میں یہاں پر لکھوں is m r یا میں اس سنٹنس کو اس طرح لکھوں each boy and each girl dash talking اور ہمارے پاس آ جائے is m r تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سنٹنس کے سٹارٹ میں ہمارے پاس each آیا ہے تو جب بھی آپ کے پاس two nouns آتے ہیں ویسے جب آپ کے پاس two nouns آتے ہیں اور درمیان میں end آ جائے تو ان دونوں nouns کو ہم combine کر کے compound subject کہتے ہیں compound subject تو جب آپ کے پاس compound subject آ جائے لیکن اس سے پہلے each آ جائے چاہے وہ each ایک ڈاؤن کے ساتھ آیا ہو یا وہ چاہے دونوں nouns کے ساتھ آیا ہو لیکن آپ کے پاس سنٹنس کے سٹارٹ میں each آیا ہو یا سنٹنس کے سٹارٹ میں every آیا ہو تو پھر رول کے مطابق آپ اس کے ساتھ سنگولر فارم آفور کو یوز کریں گے each boy and girl is talking یہاں پر ہم نے کہا کہ a boy and a girl are talking کیونکہ ہمارے پاس two nouns آیا ہیں درمیان میں end آیا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ plural فارم آفور لگا لیا لیکن جب two nouns آتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کے پاس each آ جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ سنگولر فارم آفور کو یوز کریں گے اسی طرح اس سنٹنس میں ہمارے پاس ہے each boy and each girl اب یہاں پر بھی ہمارے پاس each آیا ہے اور یہ each ہم نے دونوں nouns کے ساتھ یوز کیا ہے تو چاہے آپ کے پاس یہ each ایک noun کے ساتھ آ جائے یا چاہے یہ each دونوں nouns کے ساتھ آ جائے آپ اس کے ساتھ سنگولر فارم آفور کو یوز کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ each boy and girl is talking اسی طرح اگر ہم ایک اور example لگے اور ہم کہیں کہ every teacher and student dash serious about it ہم کہتے ہیں کہ is m r اور ہم کہیں کہ every teacher and every student dash serious about it تو ہم کہتے ہیں is m r اب یہ وہی والا رول ہے کہ two nouns connected by and درمیان میں and آیا ہے teacher ایک noun ہے student دوسرا noun ہے لیکن but qualified by each اور every qualified کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے یہ each کا ورڈ آیا ہے یا every کا ورڈ آیا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آفور پ لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ every teacher and student is serious about it دوسرا میں یہ جو every ہے ہم نے اس کو دونوں nouns کے ساتھ use کیا ہے لیکن چاہے ہم اس every کو ایک noun کے ساتھ use کرے یا اس کو ہم دونوں nouns کے ساتھ use کرے ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آفور پ لگائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ every teacher and student is serious about it پھر ہم آتے ہیں rule number six کی طرف یہاں پر یہ جو میں نے یہ words لکھے ہیں یہ basically ہمارے پاس conjunctions ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے either or neither nor not only but also or nor اب یاد رکھیں آپ کے پاس ہمیشہ ایک noun اس سے پہلے آتا ہے اور ایک noun اس کے بعد آتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایک noun اس سے پہلے اور ایک noun اس کے بعد یہاں پر بھی ایک noun اس سے پہلے اور اس کے بعد یہاں پر بھی ایک noun اس سے پہلے اور اس کے بعد اور یہاں پر بھی ایک noun اس سے پہلے اور اس کے بعد تو جب آپ کے پاس یہ words آ جائیں اور ایک ناؤن اس سے پہلے آجائے اور ایک ناؤن اس کے بعد آجائے تو آپ نے اس کے بعد جو ناؤن آیا ہے اس کو دیکھنا ہے کیا مطلب اس کا اگر میں یہاں پر لکھوں ایدر the coach or the players ڈیش responsible اور یہاں پر میں لکھوں کہ was اور میں لکھوں اس طرح میں لکھوں neither the students nor the teacher ڈیش present اور ہمارے پاس آجائے was اور یہاں پر ہمارے پاس آجائے were تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ایدر آیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اور آیا ہے اب اب دیکھئے اور سے پہلے ہمارے پاس آیا ہے the coach اور اور کے بعد ہمارے پاس آیا ہے the players یہاں پر یہ point already میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ناؤن آپ کے پاس اور سے پہلے آئے گا اور ایک ناؤن آپ کے پاس اور کے بعد آئے گا اب اور سے پہلے جو آپ کے پاس ناؤن آیا ہے یہ آپ کے پاس singular ہے اور اور کے بعد جو آپ کے پاس ناؤن آیا ہے یہ آپ کے پاس plural ہے لیکن اب ہم نے کیا کر رہا ہے آیا ہم نے first noun کو دیکھنا ہے یا second noun کو تو ہم نے کہا تھا کہ verb agrees with the second or the nearer noun تو ہمارے پاس جو second noun ہے یہ ہمارے پاس plural ہے اس وجہ سے ہم لگا لیں گے verb present Either the coach or the players were responsible اسی طرح neither the students nor the teacher dash present اب دیکھیں نور آیا ہے نور سے پہلے جو noun آیا ہے the students ہے the students ہمارے پاس plural ہے اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے the teacher the teacher ہمارے پاس singular ہے ہم نے second noun کو دیکھنا ہے second noun ہمارے پاس singular ہے اس وجہ سے ہم لگا لیں گے was تو ہم کہتے ہیں کہ Either the coach or the players were responsible neither the students nor the teacher was present اس کے علاوہ یہ جو تین words ہیں یا یہ تین conjunctions میں آپ کو اس کی بھی example دے دیتا ہوں فاکہ آپ کی understanding اور بھی آسانی سے develop ہو چکے میں کہتا ہوں کہ not only his brother but also his friends dash opposing it not only his brother but also his friends dash opposing it آپ کے پاس options ہے is m r کیا آیا ہے but also but also سے پہلے آیا ہے his brother his brother singular ہے اس کے بعد آیا ہے his friend his friends آپ کے پاس plural ہے ہم نے second noun کو دیکھنا ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ r not only his brother but also his friends are opposing next دیکھئے میں کہتا ہوں کہ the exam sorry میں کہتا ہوں کہ the book or the copies are dash burnt اور ہمارے پاس آجائے was or were the book or the copies dash burnt the copies ہمارے پاس second noun ہے اور یہ ہمارے پاس plural بھی ہے اس وجہ سے ہم لگا لیں were اور last example میں آپ کو دیتا ہوں کہ the teacher nor the students dash happy ہمارے پاس ہے is m r اب دیکھئے the teacher nor the students ڈرمیان میں nor آیا ہے nor سے پہلے the teacher ہے لیکن singular ہے nor کے پاس the students ہے اور plural ہیں لیکن ہمارا concern تو کس نون کے ساتھ ہوگا شاب ہمارا concern ہوگا second نون کے ساتھ second نون یہاں پر plural ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آر ہم کہتے ہیں کہ the teacher nor the students are happy ابھی تک کے اتنا ہی اللہ حافظ